سلام علیکم فرنٹس میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ادنانس کارڈن امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنیک پلانٹس میں جو ہے وہ رنرز نہ آنے کی کیا وجہ ہے اگر آپ کے پاس بھی سنیک پلانٹ کافی ٹائم سے لگا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ نئے رنرز نہیں آرہے تو اس کا کیا ریزن ہو سکتے ہیں اور آپ اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں سارا کچھ آپ کو میں اسی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گارڈنگ سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ تک پہنچی رہیں اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ اس کے لئے جو آپ نے نیا پلانٹ لائے تھا تو اس کو آپ نے اتنے بڑے سائز کے پورٹ میں جو ہے وہ ریپورٹ کر دی ہے جس سے یہ ہے کہ سنیک پلانٹ کو ابھی اس کی روٹنگ کے لئے جو ہے وہ کافی ٹائم ریکوائیڈ ہے مینز کے آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ سنیک پلانٹ واحد ایسا پلانٹ ہے یا کچھ اور ایسے پلانٹ بھی ہوں گے جو کہ روٹ باؤنڈنگ کو پسند کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایک پلانٹ لگا ہوا ہے تو وہ چھوٹے پورٹ میں لگا ہوا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کو اس کے لئے بڑے پورٹ کی ضرورت ہے جیسا کہ مجھے بھی ڈاؤٹ تھا شروع میں جو ہے وہ میرے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا گارڈنگ میں تو میں نے جو ہی نیا سنیک پلانٹ کا لائے تھا تو اس کو بڑے ڈائریکٹ گملے میں ریپورٹ کر دیا تھا جس سے یہ ہے کہ اس پر نئے جو رنرز ہیں وہ نہیں آ رہے تھے اس کا ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ سنیک پلانٹ جب پہلے اپنی روٹنگ کو مکمل کر لیتا ہے روٹ باؤنڈ کر لیتا ہے پورٹ میں جو ہے وہ اپنی روٹس کو پھلا لیتا ہے باؤنڈ کر لیتا ہے اگر آپ کے پاس بھی سنیک پلانٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے ایک بڑے پورٹ میں شفٹ کیا ہوا ہے تو آپ پرشان نہ ہوں کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ نئے رنرز نکالنا شروع کاز آئے گا سب سے پہلے وہ جو ہے وہ اپنی نئے روٹنگ کو بنائے گا اور پورے پورٹ میں جو ہے وہ اپنے روٹس کے جال کو پھلائے گا جیسا کہ یہ میرے ساتھ ہوئے یہ میں نے تقریباً چھے سے سات ماہ پہلے ایک چھوٹا سا پلانٹ لایا تھا تو اس کو میں نے جو ہے وہ دس انچ کے کلے پورٹ میں ریپورٹ کر دیا تھا تب اس پر جو ہے وہ کوئی رنرز نہیں آ رہا تھا اور اس کی جو ہے وہ میں پریشان ہو رہا تھا کہ کیا پلانٹ جو ہے وہ میرا گروننگ آ رہا تو ایکسپرٹ سے پوچھنے کو ملا اور مجھے خود ایکسپیرینس ہوا کہ جو سنیک پلانٹ ہے وہ سب سے پہلے اپنی روٹس کو پھلاتا ہے پورے پورٹ میں دین ہی وہ جو اپنے نئے رنرز ہے وہ نکالتا ہے یہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیا رنر آیا ہے کچھ ٹائم پہلے تو یہ اسی پلانٹ میں سے آیا ہے جو کہ میں نے پلانٹ کو بڑے پورٹ میں شفٹ کیا تھا اگر آپ کے پاس پلانٹ لگا ہوئے وہ فل ہوا ہوئے رنرز سے تو آپ اس کو ری پورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے اتنا بڑا پورٹ نہ سیلیکٹ کریں اس سے ڈبل ہو مطلب کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پورٹ آٹھ انچ کا ہے اس میں رنرز لگے پلانٹ لگا ہوئے اس میں کافی سارے رنرز آئے ہوئے اس میں مزید جگہ نہیں ہے رنرز آنے کی تو اسے آپ ایک سے دو انچ بڑا سائز لے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا چلتے ہیں اللہ حافظ